بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے بعد چودہ سوال ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ گھروں میں ہی ترابی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص شرعی داڑی والا نہیں ہے لیکن اس کو قرآن کریم کی تراوت اچھی طرح آتی ہے اور اس کو صورتیں بھی یاد ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص ترابی کی نماز کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں اور اگر امامت کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں کو جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ داڑی کٹانا شرع اعتباس سے ناجائز اور حرام ہے اسی لئے داڑی کٹنے والی شخص کی امامت بھی مکروح تحریمی ہے لیکن اگر وہ شخص اپنے اس گناہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کر لے تو اس کی امامت بھی درست ہوگی اور اس کے پیچھے ترابی اگر پڑھ لی جائے تو جماعت کا ثواب بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا پھر پانچوہ سوال یہ ہے کہ جن بچوں کا حفظ قرآن ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن وہ بالی ہو چکے ہیں مثلاً دس یا بیس پارے کے حافظ ہیں تو کیا وہ ترابی میں بیس پارے تیس رمضان تک پڑھا سکتے ہیں یا بیس پارے بیس دن میں ختم کریں اس کے بعد علم طرح سے پڑھائیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بچہ اب نابالغ ہے تو اس کی امامت درست نہیں نہ نمازوں میں نہ ترابی میں لیکن اگر بچہ بالغ ہے تو پھر وہ امامت کر سکتا ہے اور اگر اس کے بیس پارے یاد ہیں مثال کے پور پر تو وہ بیس پاروں کو بیس دن میں پڑھا کر بقیہ دس دنوں میں اسی کا دور کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو بیس پارے تھوڑا تھوڑا کر کے تیس دنوں میں پڑھا لے اور اگر چاہے تو جتنی بھی صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو ترابی میں دھوراتے رہے تمام صورتیں درست ہیں لیکن اس بات کا خیار رہے کہ قیرت کی جو مقدار واجب ہے یعنی ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں اس سے کم تلاوت ہرگز نہ ہو بتا جاہے تو موسیقی